ہیلو ویورز دیکھیں کارٹ شیپل کر کے میں نے بچھا لیا ہے اور آج کے ریڈنگ ہے کہ آپ کا ساتھی آپ کے لئے کیا سوچ رہے ہیں اس سمیں ان کی کیا فیلنگز ہیں اس سمیں آپ کے ساتھی کی کیا فیلنگز ہیں آپ کے لئے اس سمیں آپ کے ساتھی کی کیا فیلنگز ہیں آپ کے لئے اس سمیں کیا فیلنگز ہیں آپ کے ساتھی کی آپ کے لئے اوکے جی یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہی کارڈ ہیں مون کا کارڈ آ گیا جھوٹا انسان آپ کو ملا جس نے آپ کے ساتھ اتنے جھوٹ بولے آپ کی آنکھوں میں اتنی دھول جو کی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کے جھوٹ کبھی آج تک زندگی میں پکڑی نہیں پائے ہو آپ کو یہ بھی نہیں پتا وہ شادی شدہ ہے کبھاری ہے شادی شدہ ہے یہ کبھارا ہے آپ کو نہیں پتا بس آپ جسے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو پتا بھی ہو کئی لوگوں کے لیے یہ سب کے لیے نہیں ہوگی آج کی ریڈنگ جو اس سمیں ہو رہی ہے تو کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوا یہ جب آپ کے سامنے ان کا کوئی کلیر کچھ سامنے آیا جب آپ کے سامنے ان کا کوئی روپ آیا تو آپ نے ان کو خود ہی چھوڑ دیا وہ نہیں چھوڑ کے گئے آپ نے خود چھوڑا ان کو یہ صاف دکھرا مجھے کہ آپ نے چھوڑا ان کو انہوں نے نہیں چھوڑا آپ کو کیونکہ فائف آف پینٹیکلز کا کھاڑ ہے ٹو آف وینڈز ہیں آپ نے تو چھوڑ دیا کیونکہ آپ میں تو آپ کے پاس تو سب کچھ تھا پیسہ تھا عزت تھی سندر ہو تو آپ کے پاس تو سب کچھ ہے تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن نیڈی وہ انسان بن کے آئے تھا آپ نے پیسے کی مدد کی آپ نے ایک اچھے انسان کی طرح ان کی پیسے سے پیار سے سب چیزوں سے لائف میں سب خوشیاں دی ان کو جسے کہتے ہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی آپ میں پر اس انسان نے کیا کیا آپ کو سوائے دھوکے کے سوائے جھوٹ کے سوائے آپ کو یوز کرنے کے اس نے کچھ نہیں کیا آپ کی آنکھوں میں دھول جو کی ہے خوب برابر جو آپ کو آج تک بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا شاید میرے کو لگتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگوں کو آج بھی نہیں پتا کہ وہ آپ سے کیا چھپا رہی ہے یا کیا چھپا رہا ہے یہ ریڈنگ مجھے یہ بتا رہا ٹو او بینٹس کا کارڈ آیا اب آپ وہ سوچ کہا رہے ہیں سوچ یہ رہے ہیں کہ بھائی جس بندے سے میں ہر جرورت پوری کر رہا تھا وہ بندہ میری لائف سے چلا گیا ہے اب میں کیا کروں اب اپنے دشمن خود ہی بن گئے وہ تو پیج آف سوٹس کا کارڈ آیا ہوگا ہے اسے کہتے ہیں اپنے پیروں پر خود کھلاڑی مارنا جو بندہ آپ کی اتنی کیئر کر رہا تھا اس کے ہوتے ہوئے آپ دوسرے انسان کے پیس گئے دوسرے انسان کو آپ نے ایمپورٹنٹ سمجھا اور اس کو ایمپورٹنٹ نہیں سمجھا آپ نے آج جب وہ آپ کی جندگی سے چلی گئی یا چلا گیا یا اس نے بلوپ کر دیا یا دور ہو گئی تو آج آپ کو اس کی ایمپورٹنٹ سمجھ میں آ رہی ہے کارڈ میں اور لے لیتی ہوں دہ ہروفنٹ کا کارڈ آ گیا کیونکہ گلتیاں کر لینا تو اب صدرنے کا پر ٹائم آنا جا تو وہ تو آئے گا یہ گلتیاں کر کے انسان صدرتا ہے تو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس سمجھ ان کو اپنی گلتی کا بہت احساس ہے چاہے وہ مو سے بولیں چاہے نہ بولیں آپ کے سامنے آئیں گے دوبارہ اس آف کپس کا کارڈ آ گیا دوبارہ آفر لے کے آئیں گے اور پورے دل کے ساتھ آئیں گے کیونکہ اب اپنی گلتیاں ریلائز ہونی شروع ہو گئی ہیں اب گیند ان کے پالے میں ہیں اب بھی فیلحال کی وہ اپنی گلتیوں کو مان کے ہیں نہیں مانتے ہیں اور پھر آپ کیا کروگے آپ ایک سمجھدار انسان کی طرح اب آپ ان کا سیلیکشن کروگے کی ہاں جی آپ کو میں اپنی لائف میں انٹری دیتا ہوں یا دیتی ہوں یا نہیں دیتی ہوں جو انسان آپ کے ساتھ جھوٹ کا رشتہ بنا کے بیٹھا تھا جس نے کبھی آپ کے ساتھ سچ نہیں بولا آپ اس سے کیا امید کرتے ہو چلو پھر بھی میں کہتی ہوں گلتیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے وہ اب سدھر رہے ہیں پھر بھی میں آپ لوگوں کو یہ ہی بولوں گی جب میں آپ لوگوں کے میسیس پڑھتی ہو تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میری طرف سے ایک یہ بات میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو بندہ ایک بار دھوکہ دے کے چلا گیا ہے اگر وہ زندگی میں دوبارہ آئے نا تو دودھ کا جلہ چھاج بھی پھوک کے پیتا ہے ویسا بہبار کرنا اس کے پیار میں اندھیمت ہو جاؤ وہ دوبارہ ہی اس کر کے چلی جائے گی یا چلا جائے گا پھر کیا کرو گے پھر تو جینا مرنا برابر ہو جائے گا تمہارا جھوٹ کی بنیاد پر جو رشتے کھڑے ہوتے ہیں نا وہ ایک دن ختم ہوتے ہیں ان کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ زیادہ دن ٹکتا نہیں ٹھیک ہے تو وہ بندہ جو چھوڑ کے گیا تھا یا چھوڑ کے گئی تھی وہ پکا سیکنڈ اس نے کوئی رستہ لیا تھا دوسرا رستہ اس نے کوئی سیلیکٹ کیا تھا بٹ اب اس کو اپنی گلتیاں ریلائز ہو رہی ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے جہاں وہ گیا تھا ایک کارڈ اور لے لیتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کے پاس گیا تھا یا نہیں ایک کارڈ لے لیں بس king of swords اسے کہتے ہیں بینہ سوچے سمجھے تیج گتی سے دوڑنا جدر کی طرف مرجی دوڑ جانا ٹھیک ہے جیسے پہلے کسی اور کے پاس دوڑ گئے ویسے ہی تیجی سے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے ایکشن لیں گے میں نے آپ کو بولا نا ایکشن لے رہے ہیں آئیں گے بہت جلدی آپ کے پاس آئیں گے آپ کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی بھی مانگیں گے لیکن آپ decision آپ آپ کو لینا ہے آر یا پار اپنی عزت اپنی self respect کو سب سے اوپر رکھئے میرا صرف ایک ہی میں آپ کو بولنے کا پلیز آپ لوگ میرے subscriber ہو بڑی امید سے میری reading دیکھتے ہو اگر میں آپ کو جھوٹی جھوٹی کہانیاں سناوں گی تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا مجھے جھوٹ کہنا اچھا نہیں لگتا چاہے آپ آدھی reading دیکھ کے چھوڑ کے چلے جاؤ کوئی problem نہیں مت دیکھو میری ویڈیو کوئی problem نہیں بٹ میں جھوٹی reading نہیں کرنے گی نہ میں جھوٹی hopes دوں گی کسی کو last میں یہ بول دینا ہاں بہت اچھا ہو جائے گا سب کچھ تو پھر reading بندہ دیکھ کیوں رہا تھا اسے تو پہلے ہی بتا تھا کہ سب کچھ last میں یہی بولنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیسے ٹھیک ہو جائے گا پہلے جب اتنا خراب ہو گیا سب کچھ تو last میں نہیں نہیں سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا ایسا میں کہنا جروری نہیں سمجھتی پڑے لکھے لوگ ہو آپ سب لوگ انپڑ نہیں ہو کہ جو میں بولوں گی وہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو سوری میں ملک دوسروں کی ایسے کئی چینلز دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ بھائی ایک گھنٹہ لگا کے بندہ تمہاری reading دیکھ رہا ہے جب last میں تمہیں یہی بولنا ہے کہ سب ٹھیک ہی ہو جانا ہے تو پھر پھر فیدہ کیا تھا reading دیکھنے کا ہے نا اور card بے card card بے card نکالتے چلے جاگے تو پورا taro deck نکل جائے گا کتنے کا card نکالوگے 20 30 36 37 کتنے card تو پلیز آپ لوگ بھی اپنا mind کو use کیا کیجئے کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس وہ آ رہے ہیں گلتیوں کا پچتاوہ ہو رہا ہے ہرمٹ کا card نہیں آیا ابھی جو میں بولو کہ ہاں گلتیاں realize ہو رہی ہیں جرورت ہو رہی ہے جرورت feel ہو رہی ہے وہ سکتا ہے پیسے کی جرورت feel ہو رہی ہو سکتا ہے attraction ہو رہا ہو حد سے جیدہ وہ بھی سکتا ہے مطلب 100 میں سے 10% ایسے انسان ہوں گے جن کو کی لگ رہا ہوگا کہ میرے سے بہت بڑی گلتی ہوگی مجھے معافی مانگ وہ 10% کس کس کے partner ہیں وہ آپ سب مجھے بتانا اور پلیز ویڈیو کے نیچے آکے لکھا کرو کہ ہاں آپ نے یہ بولا تھا اور یہ ہو گیا کئی لوگ مجھے لکھ بھیجتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے partner آپ کی طرف بہت جلدی جلدی آ رہے ہیں اگلے پانچ دن کے اندر اندر آپ کو کوئی فون یا میسیز جرور آئے گا یہ پکی بات ہے فون یا میسیز جرور آئے گا یا آپ کو کوئی دوست ہو کوئی سہیلی ہو اس کے بارے کوئی نیوز دے ہو سکتا ہو نیوز نظر میں دنیا کی ہر چیز خوبصورت ہے ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب کرلو جب بھی کوئی نیوز آئے گی تو آپ کو نوٹیفکیشن مل دے گا بائی ٹیک کیا